ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ آدھا کٹوری سوڈی سے اتنی مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اس کے ساتھ ہی بہت ہی کوئک ریسیپی ہے فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو گائیس ویلکم بیک تو مائی چینل آور فوڈی موم میں آپ کی ہوسٹ ان دوست دیدی کا سنگ تو چلیے بینہ دیر کے اس مزیدار ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ یہاں پر میں نے ایک میکسنگ چار لے لیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آدھا کٹوری جو سوڈی میں نے پہلے لیا تھا ہمیں اسے ڈال دینا ہے بارک سوڈی اور موٹا کوئی بھی چلے گا اس کے بعد آدھا کٹوری کے قریب ہی ہمیں اس میں کھٹا دہی ڈالنا اگر کھٹا دہی ہے تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس سے جو اس کی ریسیپی ہے کافی کمال کی بنتی ہے اس کے بعد آدھا کٹوری میں نے جو دہی لیا تھا اتنا ہی ہمیں پانی لے لینا ہے اس کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد سوڈا نمک ڈال دے تھوڑا سا اگدم چینی ڈال دے اگدم جسے آدھا چمچ سے بھی کم چینی ڈال دے تاکہ اس میں جو اسے مٹھاس نہیں ہوتا ناشتے میں لیکن اس کا جو ٹیکچر ہے اور ٹیسٹ ہے کافی انگھینس ہو جاتا ہے ایک چمچ کے قریب یہاں پر آئل ڈال دے کوکنگ آئل ڈال دے اس کے بعد ان سب کو کافی اچھے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد یہاں پر کافی اچھے سے یہاں پر گرائن کر لیں گرائن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھے سے گرائن ہو چکا ہے اس طرح سے اس کا کانسیٹینسی ہونا چاہیے اس کے بعد اسے کور کر کے دس مند کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دس مند بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھے سے جو ہمارا ناشتہ ہے یہ فول چکا ہے بس اب اس میں کیا کرنا ہے کہ من پسند سبجیاں لالنی ہے جیسے کہ میں نے یہاں ایک ٹاماٹر آدھا شیملا مرچ جس کو چھوٹے جی سائز میں کٹ کر لیا یہ ڈال رہی ہو آپ چاہے تو کوئی بھی ڈال سکتے ہیں سبجیاں جو آپ کے بچے پسند کرتے ہیں یا اس میں اس کے بھی کر سکتے جو نہیں کھاتے ہیں اس کے بعد دو ہری مرچ کو میں نے کافی اچھے سے چھوٹے جی سائز میں کٹ کر دیا وہ ڈال دیا یہ بلکل بھی تیکھا نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ہی ہم یہاں پر چھلی فلیکس ڈالیں گے اگر آپ بچوں کے لئے منا رہے ہیں تو یہاں پر چھلی فلیکس یا پھر آپ ہری مرچ کا یوز نہ کریں سابو جیرہ ڈال دیں اگر مجھو کچھا جیرہ ہوتا ہے نا وہ ڈال دیں اور ایک چھوٹکی بھر ہی یہاں پر ہمیں کھانے والا سوڑا ڈال لیں بلکل ایک چھوٹکی اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو جو ہمارا ناشتہ ہے نا کافی تیل ایبزورپ کرے گا اس کے بعد ایک چمچ کے قریب ہمیں کسوری میتھی ڈالنا ہے جسے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا کافی نکھر کے آتا ہے اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کھاتے ہیں تو اسے ضرور ڈالیں تو ان سب کو کافی اچھے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنسیٹنسی کس طرح سے ہے اس کے بعد میں نے یہاں ایک پین لیا ہے جس کو میں نے ہیٹ ہونے کے لئے چڑھا دیا ہے یہ میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں اسے میں اسے شیلو فرائی کر رہی ہیں آپ چاہے تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک ایک چمچہ بھر کے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اوپر سے اس طرح سے اوپر سے تھوڑا سا ہمیں اس طرح سے ڈال دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ناشتہ ہے نا اچھے سے چاروں طرف سے کک ہو اور کافی اچھے سے پھولے تو اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے میڈیم ٹو لو فلیم میں ہمیں کافی اچھے سے اپنے ناشتے کو سیکھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ کتنا ہی کتنا دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ میری گیرنٹی ہے آپ اس کو ایک پر بنائیں گے ہفتے میں دو بار تو ضروری بنائیں گے اتنا ٹیسٹی اور اتنا کوئک بنتا ہے نا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کوئک بنتا ہے گائز اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا فرسٹ بیچ نکال لیا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنا دوسرا بیچ بھی نکالنا ہے اس طرح سے ایک ایک چمچہ بھر کے آپ اس میں یہ ناشتہ ڈال دیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فٹا فٹ بن رہا ہے اس میں بنا کسی چھنچٹ کی آپ کا جو ناشتہ ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو گائز میں ایک بار آپ کو یاد دلاؤ اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو ایک پلیس چھوٹا سا لائک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فٹا فٹ بہت ہی کوئک اور بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بن کے تیار ہے بلکل کسی جھنجٹ کے نہیں ہے گائز اس میں بلکل بھی جھنجٹ نہیں ہے اس ناشتے کو بنانے میں بہت ہی کوئک بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ ناشتہ دیکھنے سے میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے کتنا کرسپی اور اندر سے اتنا ہی سافٹ ہے ویڈیو اچھا لگے لائک شیئے سبسکرائب ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک نہ دھیان کریں تب تک لئے رہا دیں